تقسیم مثالیں بڑے عدد کی بھی مثلا کر لیں دیکھئے یہ ایک مثال ہم حل کر لیتے ہیں سترہ ایک عدد ہے سترہ اور دوسرا ہے تین سو ستامن تین پانچ سات ان کے درمیان یہ علامت ہے اس علامت سے آپ کو پتا چل گیا کہ کون سا عمل کرنا ہے تقسیم کا عمل کرنا ہے یعنی سترہ سے تقسیم کرنا ہے تین سو ستامن کو تو دیکھئے اس میں سترہ کے اندر دو ہنسے ہیں بھئی تو اب بڑے عادت سے بھی طریقہ سارا وہی ہے بھئی سب سے پہلے جس کو تقسیم کرنا ہے یعنی تین سو ستامن اسے لکھیں اس کے اوپر لکیر لگائیں اور بائیں کنارے کو ذرا نیچے لے آئیں اور باہر کی طرف اب سترہ لکھیں جس سے تقسیم کرنا ہے بھئی میں نے کیا بتلایا تھا کہ جسے تقسیم کرنا ہے اس میں سے سب سے پہلے ایک پہلے عادت کو پکڑیں جو بائیں طرف ہو یہاں بائیں طرف تین سو ستامن میں کیا ہے تین ہے لیکن تین سو سترہ سے چھوٹا ہے تو ساتھ والے ایک اور عادت کو ملا لیں گے تین کے ساتھ کس کو ملایا پانچ کو کتنا بن گیا پینتیس بن گیا اب پینتیس کو سترہ سے تقسیم کرنا ہے وہی طریقہ کہ سترہ کا پہاڑا پڑھیں بڑے عادت آئیں گے اگر پہاڑا نہیں آتا تو پھر وہی طریقہ ضرب کے عمل کرتے چلے جائیں دو سے ضرب دیں تین سے پھر اس کو ضرب دیں چار سے ضرب دیں تو جہاں آ کر اس کے برابر آ جائیں یا اس سے کم رہے اس سے اوپر نہیں جانا اس کے برابر رہنا ہے یا اس سے کم تو سترہ ایکم سترہ سترہ دنی چونتیس اور سترہ تیئے اکامن اب اکامن تو پینتیس سے بڑا ہے تو نیچے سترہ دنی چونتیس یہیں تک رہیں گیا تو دو اوپر ہم نے لکھا پینتیس کے نیچے وہ چونتیس لکھ دیا جی پینتیس میں سے چونتیس کو نکالیں تو کتنا بچ گیا ایک بچ گیا دوسری طرف سے ایک عدد سات کو تھا اس کو اتار لیا یہ سترہ ہے اب سترہ کو کتنے سے ضرب دیں کہ سترہ ہے ایک سے تو وہ ایک اوپر دو کے ساتھ لکھ لیا سترہ کے نیچے سترہ لکھا اور یہ پورا تقسیم ہو گیا معلومات سترہ کو ایک ایس سے ضرب دیں تو تین سو ستامن آتا ہے جب بھی تقسیم کریں پھر اس کی پڑتال ضرب کے ذریعے کر لیا کیجئے بھئی سترہ کو کس سے کس سے تقسیم کیا سترہ اس کو ضرب دیا کریں جب پورا تقسیم ہو جائے حاصل قسمت یعنی ایک ایس سے تو سترہ کو ایک ایس سے ضرب دیں اگر تین سو ستامن آتا ہے تو معلوم ہوا آپ کی تقسیم صحیح ہے تو بڑے عددوں میں ہمیشہ تقسیم کے بعد کونسا عمل کر لیا کریں ضرب والا بھی عمل کر لیا کریں اگر وہی جس کو تقسیم کر رہے تھے وہی جواب ہے تو معلوم ہوا آپ کا عمل صحیح ہے یہ ایک مثال ایک اور مثال کر لیں جی اب ہمارے پاس یہ دو عدد ہیں بھئی پہلا عدد ہے ایک سو پچیس اور دوسرا عدد ہے دو ناؤں تین سات پانچ یعنی انتیس ہزار تین سو پچھتر اس کو ہم نے تقسیم کس سے کرنا ہے ایک سو پچیس سے تقسیم کرنا ہے ایک سو پچیس میں تین ہن سے آگئے ایک دو اور پانچ تو اس میں بھی تقسیم کا عمل بلکل اسی طرح ہوگا جس عدد کو تقسیم کرنا ہے اسے پہلے لکھیں انتیس ہزار تین سو پچھتر اس کے اوپر لکیر کھینچی بائیں کنارے کو نیچے لے آئے اور باہر کی طرف ایک سو پچیس لکھ دیا جی اب ایک سو پچیس کے ساتھ تقسیم کرنا ہے انتیس ہزار تین سو پچھتر کو سب سے پہلے ایک ہنسے کو پکڑا بائیں طرف والے انتیس ہزار تین سو پچھتر میں بائیں طرف کیا ہے دو ایک سو پچیس سے دو کو تقسیم کرتے ہیں لیکن دو تو بہت چھوٹا ہے اس کے ساتھ ایک اور عادت کو ملا لیا کیا بن گیا انتیس ابھی بھی ایک سو پچیس سے چھوٹا ہے تو پھر ایک تیسرا عادت ساتھ ملا لیا یہ دو سو تیرانوے ہوا بائیں اب اس کو ایک سو پچیس سے تقسیم کرنا ہے تو اسی طرح ضرب دیں بائیں ایک سو پچیس کو دو سے ضرب دیں کتنا آئے گا دو سو پچاس تین سے ضرب دیں تو تین سو پچھتر آئے گا تو وہ دو سو تیرانوے سے بات بڑھ گئی بھئی معلوم ہوا دو سے ہی اوپر ہی ہم رکیں گے بھئی تو اس سو پچیس کو دو سے ضرب دیں اوپر دو لکھا دو سو تیرانوے کے نیچے کیا لکھا دو سو پچاس لکھا جی اب دو سو تیرانوے میں سے دو سو پچاس نکالے کتنے بچ گئے جی تین تالیس بچ گئے چار تین اب اوپر سے ایک عادت اتار لیا اگلا عادت کیا تھا سات تو یہ نیچے آ گیا چار سو سینٹی اب ایک سو پچیس کا پہاڑا ایک سو پچیس دنی دو سو پچاس ایک سو پچیس دیئے تین سو پچھتر اور ایک سو پچیس چوکے پانچ سو کتنا ؟ پانچ سو پانچ سو دو چار سینٹی سے اوپر چلا گیا تو چار ہی سے ضرب دیں ایک سو پچیس پین سے ایک سو پچیس دیئے تین سو پچھتر تو وہ دو کے ساتھ اوپر دائیں طرف تین لکھا اور نیچے چار سو اکتیس کے نیچے تین سو پچھتر لکھ دیا آپ چار سو سینتیس میں سے تین سو پچھتر نکالیں تو کتنا رہ جاتا ہے جی باست باقی بچ جائے گا بھئی نیچے باست بچ گیا اب اوپر سے اگلا آخری عادت یعنی پانچ اس کو بھی اتار لیا کیا بن گیا چھے سو پچھتر اب ایک سو پچھتر کا پہارا پڑھیں بھئی اس کو زرد دیں جی پانچ سے ہاں ایک سو پچھتر کو پانچ سے زرد دیں گے تو پورا چھے سو پچھتر آ جائے گا تو چھے سو پچھتر کے نیچے چھے سو پچھتر لکھا اوپر پانچ لکھ دیا تو یہ ستم پورا پورا حل ہو گیا معلوم ہوا ایک سو پچھتر کو اوپر جواب کے آیا دو سو پینٹیس یہ حاصل قسمت معلوم ہوا ایک سو پچھتر کو دو سو پینٹیس سے زرد دیں گے تو کیا آنا چاہیے جواب انتیس ہزار پین سو پچھتر یہ آپ کو زرد دیکھ کر دیکھ سکتے ہیں بھئی طریقہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھئی بھئی جمعہ کا طریقہ بھی آپ نے سیکھ لیا منفی کرمے کا طریقہ بھی سیکھ لیا زرد دینے کا طریقہ بھی سیکھ لیا اور تقسیم کا طریقہ بھی سیکھ لیا یہ تو عام عادت تھے صحیح عادت بعض وقت عادت کے اندر قصر واقع ہوتی ہے قصر یعنی سوٹن واقع ہوتی ہے اور پورا پورا عادت نہیں ہوتا عربی میں اسے قصر کہتے ہیں اور اردو میں اسے بٹا یا بٹے کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے مثلا بھئی پاؤ ہے پون ہے پونا سوا ڈیڑ پونے دو سوا دو ڈھائی پونے تین دیکھو پورا عادت کوئی بھی نہیں ہے دو ہے تو پورا عادت لیکن اگر دو سے سوا دو کہا تو یہ دو پورا نئی اور تین بھی نہیں ہے تو معلوم وقتہ سر واقع ہو رہی ہے سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو مثلا دیکھئے پاؤ جو ہے پاؤ اس کو کس طرح لکھیں گے ایک اوپر لکھیں گے اس کے نیچے چھوٹی سی لکیر لگائیں گے اس کے نیچے چار بھئی اور اس کو پڑھیں گے کیسے اوپر والے عادت سے شروع کریں گے ایک بٹا چار ایک بٹا چار پڑھیں گے جی تو یہ کسر واقع ہو رہی ہے پاؤ کا مطلب کیا ہے چوتھا حصہ چوتھا حصہ تو نیچے بھی چار لکھا بھئی معلوم ہوا چیز کے چار حصے کریں تو اوپر کیا ہے ایک معلوم ہوا چار حصے کریں ان جیسا ایک حصہ مراد ہے ایک چیز کے کتنے حصے کریں چار حصے کریں ان جیسا ایک حصہ مراد ہے آبے کو دیکھئے کیسے لکھیں گے ایک بٹا دو ایک بٹا دو اوپر کیا ہے ایک نیچے کیا ہے دو معلوم ہے ایک چیز کے دو حصے کریں برابر تو ان دو میں سے ان جیسا ایک حصہ بھئی ایک حصہ اچھا مثلا پون پون بھئی پونہ مثلا وہ کیسے ہوگا تین پاؤ جیسے کہہ لیں تین بٹا چار تین پاؤ ہے نا اس میں تو نیچے والے عادت یعنی نیچے اوپر تین ہے نیچے چار ہے کسی چیز کے چار حصے کریں تو جو ایک حصہ بنے گا اس جیسے کتنے حصے ہوں تین حصے ہوں بھئی یہ ہے تین پاؤ یا پونہ بھئی اچھا سوا کو کیسے لکھیں گے سوا کو بھئی دیکھو میں لحظ جو گو رہا ہوں کہ آپ کی توجہ ہوگی تو آپ اس کو بات سمجھ میں آئی گی میں نے پاؤ کو لکھا تھا ایک بٹا چار کیا مطلب تھا کسی چیز کے چار حصے کرو جو حصہ بنے گا اُس جیسا ایک حصہ اوپر کیا ہے ایک اُس جیسا ایک حصہ یہ ہے پاؤ اُس جیسے تین حصے اُس جیسے تین حصے ہوں کسی چیز کو دیکھو تین بٹا چار کو یہ کیا ہے تین پاؤ یعنی پونہ تو کسی چیز نیچے ہے چار چار کا کیا مانا کسی چیز کے کتنے حصے کر لو چار حصے کر لو تو جو ایک حصہ بنے گا اُس جیسے اوپر کیا ہے تین اُس جیسے کتنے حصے تین حصے یہ مانا ہے تین بٹا چار کا اب سوا لکھنا ہے آپ نے سوا تو اُس کو لکھیں گے پانچ بٹا چار کیسے چار نیچے ہے کیا مانا ایک چیز کے چار حصے کرو تو جو ایک بنے گا وہ کیا ہے وہ پاؤ ہے نا چار سے تقسیم کریں گے کیا بنے گا پاؤ اُس پاؤ جیسے اوپر کیا ہے پانچ اُس جیسے پانچ حصے ہوں یعنی پانچ پاؤ ہوں بھئی صورت سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ ہے صوا بھئی پانچ بٹا چار پانچ بٹا چار تو اس میں یاد رکھئے پانچ بٹا چار حساب کے اندر اس کا مانا یہ ہے کہ اوپر والا عادت جو ہے اس کو تقسیم کرنا ہے اور نیچے والے عادت سے اس کو تقسیم کریں گے نیچے والے عادت سے کس کو تقسیم کیا جاتا ہے اوپر والے عادت کو تو مثلا یہاں ہے پانچ بٹا چار تو پانچ چونکہ پورا پورا تقسیم نہیں ہوتا اس لئے اس کو بٹا کی صورت میں لکھ دیا جاتا ہے یا بعض وقت اشاریہ کی صورت میں لکھ دیا جاتا ہے لیکن اشاریہ کی طرف ہمیں جانے کے بھی ضرورت نہیں ہے صرف یہ بٹا والی صورتیں آپ اچھی طرح سمجھ لیں تو پانچ بٹا چار کا کیا مانا کہ پانچ کو کسے تقسیم کریں گے چار سے اچھا تین بٹا چار ہے تو کیا مانا تین کو کسے تقسیم کریں گے چار سے تو بات اشاریہ کی طرف چلیے گی پورا تقسیم نہیں ہوتا اس سے چھوٹا عدد ہے اب یہاں برابر کی علامت یاد رکھیں بھئی برابر کی جو علامت ہے یہ دو متوازی لکیریں ایک دوسرے کے ساتھ اوپر نیچے جو ہوں ایک لکیر دائیں سے بائیں چھوٹی تھی اس کے ساتھ ہی نیچے ایک اور لکیر دائیں سے بائیں اس کو حساب میں کیا کہا پڑا جاتا ہے برابر ہے بھئی یہ برابر کی علامت ہے تو دو عددوں کے درمیان جب یہ علامت ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے دائیں طرف والا برابر ہے کس کے؟ بائیں طرف والے عدد کے سورہ سمجھ میں آگئی اس کو برابر پڑتے ہیں حساب میں اب دیکھئے مثلا بھئی ہمارے پاس یہ عدد ہے ایک تین اور اس کے ساتھ نو کا عدد ہے اور درمیان میں یہ تقسیم والی علامت ہے تین سے یا معلوم ہوا تین سے تقسیم کرنا ہے کس کو؟ نو کو تقسیم کرنا ہے تو یہ دیکھو دو عدد ہیں ایک ہے تین درمیان میں تقسیم کے علامت اور دوسرا عدد کیا ہے نو کیا معنی اس کا؟ کہ نو کو تقسیم کرنا ہے کس سے؟ تین کے ساتھ تقسیم کرنا ہے آپ اس کے ساتھ دیکھئے میں نے آپ کو بتایا بٹا کے سورت نے کس کو کس کے ساتھ تقسیم کیا جاتا ہے اوپر والے عدد کو نیچے والے عدد کے ساتھ تقسیم کیا جاتا ہے لہذا یہی جو تین تقسیم نو ہے اس کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں نو کو اوپر لکھیں اور نیچے تین لکھیں نو بٹا تین بھئی اور درمیان میں برابر کی علامت ڈال دیں تو تین تقسیم نو یہ برابر ہے نو بٹا تین دونوں کا ایک ہی معنی ہے دونوں عبارتوں کا دونوں حساب کی صورت کا دونوں طرف جو ہن سے آئے ہیں ان کا ایک ہی معنی ہے ایک طرف ہے تین اور تقسیم کی علامت اور نو معنی کیا ہے نو کو تقسیم کرنا ہے تین سے دوسری طرح ہم نے لکھ دیا نو اوپر ہے نو بٹا تین نو اوپر ہے اور تین نیچے اس کا بھی کیا معنی ہے نو کو تقسیم کرنا ہے تین کے ساتھ بھئی اچھا آپ دیکھئے بھئی تین سے نو پورا تقسیم ہو جاتا یا نہیں ہوتا پورا تقسیم ہو جاتا کس طرح تین تیئے نو تو معلوم ہوا ایک کے تین جو ہے یہ بھی کٹ جائے گا اور نو بھی تین کے پہاڑے سے نیچے کیا ہے تین تو یہ تین تین کے پہاڑے تین ہی کم تین معلوم ہوا تین کے یہ دونوں عادت تقسیم ہو رہے ہیں نیچے والا بھی اور اوپر والا بھی تو جب بھی بٹا کی صورت میں کوئی عادت ہو اگر وہ نیچے والے عادت سے اوپر والا تقسیم ہو رہا ہو تو تقسیم وہی پر کر دیتے ہیں تاکہ حساب کا عمل مختصر ہو جائے عادت چھوٹے بن جائیں کوشش کی جاتی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا عادت باقی رہے اور عادت نہ رہیں تو دیکھئے یہاں نیچے ہے تین تین کا پہاڑا کہاں تک پڑھیں کہ تین آ جائے گا تین کا پہاڑا ایک تک ہی پڑھیں تو تین آ جاتا ہے لہذا نیچے والے تین کو کار دیں یوں اس پر نشان لگائیں اور کہاں تک پہاڑا پڑا تھا تین کا ایک تک اس کے ساتھ چھوٹا سا ایک لکھنے تاکہ یاد رہے تو تین ہی کم تین اور نو کب آئے گا تین کا پہاڑا کہاں تک پڑھیں تین تک پڑھیں تین تیہ نو تو اوپر والے نو کو بھی کار دیں اور اس کے ساتھ چھوٹا سا تین لکھنے یاد رکھنے کے لئے اب اوپر کیا ہے تین نیچے کیا رہ گیا ایک تو آگے برابر کا نشان ڈالیں اور تین بٹا ایک لکھ دیں تین بٹا ایک اوپر تین ہے اور نیچے ایک ہے تینوں ہنسوں کا تینوں طرف جو حساب کی صورتیں ہیں ہنسوں کی شکلیں وہ سب آپ اس میں برابر ہیں تین کو تقسیم کریں نو کو تقسیم کریں تین سے اس کا بھی یہی معنی نو بٹا تین ہو اس کا بھی وہی معنی ہے جو تین بٹا ایک کا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی پھر یاد رکھئے یہ تین اوپر ہے اور نیچے ایک ہے یہ جو نیچے ایک ہے ایک کے ساتھ تقسیم کیا جا رہا ہے یعنی تین کو اور اسے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا ایک سے جس کو بھی تقسیم کریں وہی چیز عادت حاصل رہتی ہے تو لہٰذا یہ نیچے ایک کو پھر نہیں لکھا جاتا اس کو صرف فرقی صورت میں لکھ لیتے ہیں صرف تین تو نیچے ایک نہیں لکھا جاتا تو یہ سارے ایک طرف ہے تین سے تقسیم کر رہے ہیں نو کو دوسری طرف ہے نو بٹا تین اس سے درمیان میں برابر کا نشان ہے پھر آگے تین بٹا ایک ہے پھر آگے برابر کا نشان ہے تین یہ ساری ایک ہی چیز ہے کسی ایک جس کو بھی پکڑ لیں دوسرے جس کے وہ برابر ہے بھئی دونوں صورت سب کو سمجھ میں آ رہی ہے تو معلوم ہوا نیچے جب ایک آئے اس کو نہیں لکھا جاتا بھئی نیچے نہیں لکھا جاتا یہاں سے ایک اور بات کا آپ کو پتا چل گیا آپ کے پاس کوئی عادت ہو مثلا آپ کے پاس پچیس ہے پچیس عادت ہے پچیس کا کیا معنی معلوم ہوا اس کے نیچے ایک ہے لیکن اس ایک کے ہونے سے تو کوئی فرق نہیں پڑھ بھی اس لئے ہم نے اس کو لکھا بھی تو معلوم ہوا پچیس برابر ہے کس کے پچیس بٹا ایک ایک سے کوئی فرق نہیں پڑھتا چاہے آپ لکھیں چاہے نہ لکھیں لیکن عموما جب اس سے فرق نہیں پڑھتا تو اس کو لکھا بھی نہیں جاتا ایک اور عدد ہے مثلا آپ کے پاس تین ہزار سات سو پچاس بھئی تین ہزار سات سو پچاس کا کیا معنی یہ معلوم ہوا برابر ہے کس کے تین ہزار سات سو پچاس بٹا ایک بھئی ایک ہے اس کے نیچے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا لہذا اس کو لکھا بھی نہیں جاتا بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی اب دیکھئے ایک اور مثال کر لیں مثلا ہمارے پاس یہ دو ہنسے ہیں ایک طرف ہے پانچ درمیان میں تقسیم کی علامت ہے اور دوسری طرف ہے پندرہ اس کا کیا معنی کہ پندرہ کو تقسیم کرنا ہے کس سے پانچ کے ساتھ جی اب آپ حل کیجئے برابر ہے برابر کا نشان ڈالا آگے کیا لکھیں گے جس کو جس سے تقسیم کرنا ہے اس کو کہاں لکھتے ہیں نیچے لکھتے ہیں اور دوسرے کو اوپر اوپر لکھیں گے پندرہ اور اس کے نیچے پانچ پندرہ بٹا پانچ بھئی تو یہ دونوں برابر ہیں آگے اس کو حل کریں گے کس طرح مختصر کرنے کی کوشش کریں گے پانچ سے دونوں حد تقسیم ہو جاتے ہیں پانچ بھی اور پندرہ بھی پانچ کو کتنے سے ضرب دیں کہ پانچ آئے گا بھئی ایک سے تو نیچے والے پانچ کو کٹا اور اس کے ساتھ ایک لکھ دیا اور پانچ کا پہاڑا کہاں تک پڑھیں کہ پندرہ آئے گا بھئی تین تک پانچ سے یہ پندرہ تو اوپر والے پندرہ کو کٹا اور اس کے ساتھ تین لکھ دیا تو یہ برابر ہوا کتنے کے آگے تین بٹا ایک اور تین بٹا ایک یہ کس کے برابر ہے تین کے برابر ہے نیچے ایک لکھنے کی ضرورت نہیں بھئی طریقہ سب کو سمجھ میں آرہا ہے بھئی بھئی میں بٹا کی صورت میں کونے دو لکھنا چاہتا ہوں کس طرح لکھوں گا صحیح کی طرف کیوں جاتے ہیں صرف بٹا کی صورت میں ہاں وہ جو میں نے ذاقتہ بتایا معلومات کونے دو میں کتنے پاؤ ہوتے ہیں سات پاؤ ہوتے ہیں تو کیا لکھیں گے سات بٹا سات بٹا چار کیا معنی تھا نیچے چار تھا یعنی ایک چیز کے چار حصے کرو جب چار کرو گے تو ایک میں کتنا آئے گا پاؤ ایک کتنا بنے گا پاؤ بنے گا اور کتنے پاؤ ہونے چاہیے اوپر سات پاؤ تو اوپر سات ہے سات بٹا چار بھئی اچھا یہ تو وہ مثالیں تھیں بھئی جہاں پورا پورا تقسیم ہو رہا تھا نو بٹا تین نو تین سے پورا پورا تقسیم ہو جاتا تھا پندرہ بٹا پانچ پندرہ پانچ سے پورا پورا تقسیم ہو جاتا تھا لیکن بٹا کے صورت میں تب لکھتے ہیں عمومن جب وہ پورا تقسیم نہ ہو یہ آپ تو سمجھانے کے لئے اور حل کروانے کے لئے آپ سے یہ مثالیں میں نے لکھیں بھئی اب مثلا ہمارے پاس ایک بٹا کی صورت عدد ہے چار تقسیم اور آگے دس بھئی اس کا کیا مطلب ہے کہ دس کو کس سے تقسیم کرنا ہے چار سے جی تو آگے برابر کا اسی طرح نشان ڈالیں گے کس کے برابر ہے کیسے لکھیں گے بٹا کی صورت میں دس اوپر آئے گا جس کو تقسیم کرنا ہے وہ اوپر اور جس سے تقسیم کرنا ہے وہ نیچے تو یہ بن گیا دس بٹا چار آپ دیکھئے یہاں پر اوپر والا عدد نیچے والے عدد سے پورا تقسیم نہیں ہو رہا چار اکم چار چار دنیا چار تیے بارہ تو پورا تقسیم نہیں ہو رہا اس صورت میں اگر نیچے والے عادت سے اوپر والا عادت پورا تقسیم نہیں ہو رہا تو پھر کوئی اور عادت پکڑتے ہیں بھئی جس سے دونوں تقسیم ہو رہے ہوں دونوں کیا ہو رہے ہوں تقسیم ہو رہے ہوں تو یہاں کوئی ایسا عادت ہے آپ کے ذہن میں جس سے دونوں تقسیم ہو جائیں شابہ دو سے دو سے چار بھی تقسیم ہو جاتا ہے دو دنی چار اور دو سے دس بھی تقسیم ہو جاتا ہے دو پنجے دس تو نیچے اب وہی دو کے پہاڑا کہاں تک پڑھیں کہ چار آئے بھئی دو تک تو لہٰذا نیچے والے چار کو کٹا اور اس کے ساتھ کیا لکھیں گے دو لکھیں گے دو تک پہاڑا پڑا اوپر والے دس کو کٹیں گے اور اس کے ساتھ کیا لکھیں گے پانچ لکھیں گے یعنی دو پنجے دس کو پانچ اوپر لکھتیا تو اب آگے برابر کا نشان ڈال کر اب اس پانچ کو بڑا کر کے اوپر لکھیں اور وہ جو دو نیچے چھوٹا تھا وہ بھی پورا لکھیں تو یہ کیا بن گیا پانچ بڑا دو بن گیا بھئی پانچ بڑا دو اچھا بھئی اگر اوپر والا عادت چھوٹا ہو نیچے والے سے جیسے ابھی پاؤں میں گزرا تھا پاؤں کس طرح تھا بٹا کی صورت میں ایک بٹا چا وہاں تو اور جب اوپر والا عادت نیچے والے عادت سے چھوٹا ہو تو پھر آگے صحیح عادت تک ہم نہیں جا سکتے بات فوراں آشاریہ کی طرف جائے گی لیکن اگر اوپر والا عادت بڑا ہو نیچے والے عادت سے جیسے یہاں پر پانچ ہے اوپر اور نیچے دو ہے تو پانچ دو سے بڑا ہے تو اس میں مزید کچھ صحیح ہو سکتی ہے آپ تقسیم کریں اس کو بھئی جب اوپر والا عادت بڑا ہو اسی طرح پانچ کو نیچے لکھا دو کے ساتھ اس کو تقسیم کیا بھئی کیسے آئے گا دو دنی چار تو دو اوپر لکھا اور پانچ کے نیچے چار لکھا اب پانچ میں سے چار نکالا نیچے کیا بچیا ایک بھئی تو دیکھئے تقسیم کسے کیا تھا اب دیکھئے وہ پانچ بڑا دو جو تھا اسی کے آگے برابر کا نشان ڈالیں جو نیچے تھا اس کو اسی طرح نیچے لکھیں نیچے کیا تھا دو نیچے دو کو تو اسی طرح لکھنا ہے اور پانچ کو ہم نے تقسیم کیا ہے تو باقی کیا بچا تھا بھئی ایک جو باقی بچا تھا وہ اوپر لکھ لیتے ہیں اور حاصل قسمت کیا آیا تھا اوپر دو وہ دو جو ایک بٹا دو آپ نے لکھا ہے یہ ایک اور دو کے درمیان جو لکیر ہے اس کے ساتھ ملا کر بائیں طرف وہ جو حاصل قسمت ہے وہ لکھ دیں گے اور حاصل قسمت کیا تھا یہاں پر دو تھا تو دو یہاں ساتھ لکھ دیا بھئی صورت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بھئی اس عادت کو ہم نے اس کے بائیں طرف ساتھ لکھ دیا اور اس کو پڑھتے کیسے ہیں بھئی دو صحیح ایک بٹا دو دو صحیح ایک بٹا دو بھئی دو صحیح ایک بٹا دو طریقہ سمجھ میں آیا بھئی ایک اور مثال مثلا کر لیں بھئی سات بٹا دو ہمارے پاس ایک عادت ہے سات اوپر اور دو نیچے سات بٹا دو کا کیا مانا کہ سات کو کس سے تقسیم کرنا ہے دو سے اب اوپر والا عادت بڑا ہے یا چھوٹا ہے نیچے والے سے اوپر والا عادت بڑا ہے تو آپ تقسیم کیجئے اسی طرح سات کو اندر رکھیں اور دو سے اس کو تقسیم کریں دو تیہ چھے تو چھے سات کے نیچے لکھا باقی کیا سات میں سے چھے نکالا کیا بچ گیا ایک بچ گیا بھئی تو حاصل ہے قسمت اوپر ہے تین اور باقی بچا ہے ایک اور تقسیم کس سے کیا دو کے ساتھ تو اب وہ سات بٹا دو کے ساتھ برابر کا نشان لگائیں اور جو نیچے ہے اس کو اسی طرح نیچے لکھ لیں گے نیچے کیا تھا دو تو دو کو اسی طرح لکھ دیا اچھا جو باقی بچا اس کو اوپر لکھنا ہے وہ کیا ہے ایک تو ایک اوپر لکھ لیں گے اور حاصل ہے قسمت کیا ہے تین وہ تین یہ جو ایک بٹا دو کے درمیان لکیر ہے اس کے ساتھ ملا کر بائیں طرف لکھ دیں گے اس طرح لکھنا ہے بھئی کہ وہ یہ تین آدھا لکیر سے اوپر جا رہا ہو اور آدھا نیچے یعنی اس لکیر کو اگر بڑھا دیں تو وہ تین کو درمیان سے قطع کرے بھئی اور اس کو پڑھیں گے کیسے تین صحیح ایک بٹا دو تین صحیح ایک بٹا دو یعنی ایک بٹا دو تو کسے کہتے تھے آدھے کو تو تین صحیح ایک بٹا دو کا کیا معنی تین پورے اور ایک آدھا یعنی ساڑھے تین تو ساڑھے تین اس طرح لکھتے ہیں بھئی اس کا معنی بھی ساڑھے تین ہے کیونکہ نیچے والے عادت نیچے ہے دو کسی چیز کے دو حصے کریں تو ایک حصہ کیا ہوگا کسی چیز کے دو حصے کریں تو ایک حصہ کتنا بنے گا وہ اس کا آدھا ہوا تو یہ آدھا سات دفعہ کریں ساڑھے تین بن گئے اب اس سمجھ میں آیا تو یہ ہے سات بٹا دو جو ہے یہ ساڑھے تین ہے بھئی اور اوپر جو تھا پانچ بٹا دو یہ کتنا ہے دو صحیح ایک بٹا دو یعنی کہ دو پورے اور ایک آدھا دھائی بھئی صورت سب کو سمجھ میں آگئی بھئی تو جب بھی اوپر بڑا آدھا ہو اس کو تقسیم کریں گے آگے اور اس کو صحیح کی صورت میں پھر لکھ لیں گے تو یہاں ہم نے لکھا اس کو وہ تین صحیح ایک بٹا دو بن گیا ایک اور مثال کر لیجئے یہ ہمارے پاس دو حضر ہیں ایک طرف ہے پانچ اور اس کے ساتھ دوسری طرف ہے تیرہ درمیان میں تقسیم کے علامت معلوم ہوا پانچ سے کس کو تقسیم کرنا ہے تیرہ کو ساتھ برابر کے علامت لگا دی آپ جی بٹا کی صورت میں کیسے لکھیں گے ہاں جس کو تقسیم کرنا ہے وہ اوپر اور جس سے تقسیم کرنا ہے وہ نیچے تو کیا ہوگا تیرہ بٹا تیرہ بٹا پانچ اب ہم صحیح کی صورت میں اس کو لکھ سکتے ہیں یا نہیں لکھ سکتے آگے اوپر والا عادت بڑا ہو تو پھر آگے صحیح کی صورت میں ہم لکھتے ہیں یہاں اوپر والا عادت بڑا ہے یا نیچے والا بڑا ہے اوپر والا عادت بڑا ہے تیرہ ہے لہٰذا آگے صورت کریں گے کس طرح تیرہ کو پانچ سے تقسیم کریں اسی طرح بھئی تیرہ کو اندر رکھیں پانچ سے تفصیم کیا پانچ دونی دس بھئی تیرہ میں سے دس نکالے کتنا بچ کیا تین بھئی تو اب آگے وہ جو تیرہ بٹا پانچ تھا اس کے ساتھ برابر کے نشان ڈالے اور آگے جو نیچے تھا اس کو اسی طرح نیچے لکھیں نیچے کیا تھا پانچ نیچے پانچ لکھا جی باقی کیا بچا تھا تین باقی بچا تھا اوپر لکھ دیا تین اور حاصل قسمت اوپر کیا تھا دو تو وہ دو اس لکیر کے ساتھ لکھتیں گے بھئی تو یہ کیا بن گیا دو صحیح تین بٹا پانچ بھئی طریقہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھئی یہ چلیے بس بھئی مرام اللہ فعدم بھی حقیقت اللہ بھئی حساب کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے کسی کو فائدہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا فائدہ بھئی کچھ طلبہ کو تو آتا ہی ہوگا پوری طرح اچھی طرح ہاں کچھ کو نہیں آتا ہوگا وہ توجہ سے سیکھتے رہیں بھئی انشاءاللہ ساری ضروری اور بنیادی باتیں آ جائیں گے اس کے اندر بھئی چلیے بس بھئی اللہ علم بھی حقیقت دل کا رہا ہے